شیکاگو سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر ڈیموکریٹک صدارتی امونی دوارک کم لاہریس نے کہا ہے کہ اگر صدر منتقب ہوئی تو نیٹو اتحادیوں اور یوکرین کے ساتھ کھڑی ہوں گی وقت آگیا ہے گزا جنگ بندی اور یرگمالیوں کی رہائی کے مادے کو عمدی جامعہ پہن آیا جائے میں ہمیشہ اسرائیل کے حق کے دفعہ کے لیے کھڑی رہوں گی خبر اجنسی کے مطابق نائف صدر کم لاہریس نے اپنی پارٹی کی صدارتی نامزدکی کو بازابتہ قبول کر لیا شیکاگو میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے کتاب کرتے ہوئے کم لاہریس نے کہا کہ گزا میں گزشتہ دس مہینوں میں جو کچھ ہوا وہ تباکن اور دل دہلا دینے والا ہے صدر جب آئیڈن اور میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ اسرائیل محفوظ ہو ہم کام کر رہی ہیں تاکہ یہ گمالیوں کو رہا کیا جائے اور گزا میں مسائب ختم ہو ان کا کہنا تھا کہ کام کر رہی ہیں تاکہ فلسطینی عوام اپنے وقار سلامتی آزادی خود ارادیت کے حق کا احساس کر سکیں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے کم جونگ ان جیسے آمروں کا ساتھ نہیں دوں گی کتاب کے دوران کملا حیریس نے ٹرام پر آمروں کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام آئیت کیا ان کا کہنا تھا کہ جانتیوں کے جمہوریت اور آمریت کے درمیان مستقل جدوجہد میں میرا موقف کیا ہے اور امریکہ مقام کہاں ہے